نحمده و نسلی علی رسولِ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِئًا وَرِزْقًا تَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنی شانِ قدرت کے عظیم واقعات بیان کیے ہیں ان میں سے آج ہم قصہ بیان کریں گے عزیزِ مصر کی بیوی زلیخہ کا کہ کس طرح اس نے حضر یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور جب وہ اس کے بہکاوے میں نہ آئے تو ان پر الزام تراشی کر دی اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضر یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اس لئے انہیں اس کے مقروف ریب سے بچائے رکھا عزیزِ مصر کی بیوی زلیخہ نے حضر یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لئے گھر میں خوب بناو سنگھار کیا خوبصورت کپڑے زیب تن کیے اور بہترین زیور پہن کر گھر کے سارے دروازے بند کر دیئے حالانکہ وہ عزیزِ مصر کی بیوی تھی وہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی بھانجی بھی تھی حضر یوسف علیہ السلام جوان تھے اور حسن میں بے مثل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حسن عطا کیا تھا زلیخہ نے حضر یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا جس پر حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی بندی تیرا شوہر تو میری پرورش کرنے والا ہے یعنی تیرے شوہر اور اس کے گھر کے مالک نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے عزت دی بے شک اللہ ظالموں کا بھلا نہیں کرتا لیکن زلیخہ چونکہ شیطان کے بہکاوے میں آئی ہوئی تھی اس وجہ سے انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا جب حضر یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کسی طرح بھی خدا کی وحدانیت کو نہیں مان رہی ہیں تو انہوں نے دروازے کی طرف دور لگا دی تو زلیخہ اس وقت حضر یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑنے لگیں جب وہ دونوں دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئے تو دیکھا کہ دروازے کے سامنے عزیز مصر کھڑا تھا یعنی زلیخہ کا شہر زلیخہ نے جب اپنے شہر کو دیکھا تو اس نے حضر یوسف علیہ السلام پر تحمت لگا دی کہ برائی کی نیت سے میری طرف بھاگا ہے حالانکہ گناہگار تو وہ خود تھی اس نے اپنے شہر کو دیکھ کر اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی اور حضر یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ اس نے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے پھر حضر یوسف علیہ السلام کی پاکتانمی کی گواہی گھر کے ہی ایک فرد نے دی گواہی دینے والا حضر زلیخہ کا قریبی رشتے دار تھا اس نے کہا کہ اگر عورت سچی ہوئی تو حضر یوسف علیہ السلام کا قرطہ آگے کی جانب سے پھٹا ہوگا اور اگر حضر یوسف علیہ السلام سچے ہیں تو قرطہ پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوگا چنانچہ حضرت عزیز مصر نے دیکھا تو قرطہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ سب تمہارا مکر ہے اور تمہارا مکر بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے تم خود کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہی ہو پھر عزیز مصر نے حضر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم نیک صیرت ہو اس بات کو جانے دو یعنی اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا اور اس بات پر پرتا ڈالے رکھنا عزیز مصر نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ حضر یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے عزیز مصر خود سے زلیخہ کو سزا دینے سے اس لیے بھی کاثر تھا کیونکہ وہ جانتا تھا حضر یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے اور ان کا حسن دیکھ کر ان کی بیوی خود پر قابو نہ رکھ سکی لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضر یوسف علیہ السلام پاک باز اور اپنی عزت کی رکھوالی کرنے والے تھے اور پھر اللہ تعالی نے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھا اور پھر شہر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو بہکاتی ہے تاکہ اپنا مطلب پورا کرے اس کے دل میں یہ بات بس گئی ہے اس کی محبت ہم دیکھ ہی رہے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہے پس جب زلیخہ نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا تو اس نے ان سب عورتوں کو بلوایا پھر جب وہ ساری عورتیں آ گئیں تو ان سب عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک سیپ پکڑایا اور ساتھ ایک ایک چھوری دے دی اور ان سے کہا کہ ان سیپ کو کٹو اور حضی یوسف علیہ السلام کو بلوایا کہ تم یہاں سے گزرو چنانچہ جب حضی یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تو انہوں نے حضی یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنے ہاتھ کار ڈالے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ حیران رہ گئیں اور کہہ اٹھیں کہ یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے زلیخہ نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو اور بے شک میں نے اسے بہلایا پسلایا اس کو بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ بچا رہا بے شک اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں نے کہا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا اور ضرور رسوہ کیا جائے گا یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے اس کام کی نسبت جس کی جانب یہ بلاتی ہے قید خانہ زیادہ پسند ہے اور اگر تم مجھے ان عورتوں کے مقر سے نہیں بچاؤ گے تو میں قید میں ڈال دیا جاؤں گا اور تم مجھے ان سے بچانے کی کوشش کرو تو میں ان کی جانب مائل نہیں ہوں گا یوسف علیہ السلام کے رب نے یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی اور عزیز یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے شر سے بچا لیا بے شک وہ ہی سنتا اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ عزیز مصر کی بیوی پر عورتوں کے تانوں کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو شہر کی عورتوں نے زلیخہ پر لگایا وہ عورتیں امیروں کی بیویاں اور بڑے لوگوں کی بیٹیاں تھی انہوں نے زلیخہ کا عیب نکالا اور اپنے علام کو اکسانے پر اسے برا بھلا کہا اور کہا کہ وہ اس سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتی ہے وہ تو اس کا اہل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک غلام ہے اور غلام کے لیے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے اسی وجہ سے بولیں کہ ہم تو اس عورت کو گمراہ ہوتی دیکھ رہی ہیں یعنی اس نے غلط جگہ محبت کی ہے لیکن جب حضر زلیخہ نے ان کو بلایا اور ان تمام کی دعوت کی اور حضر یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لیا تو انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی ہی انگلیاں کارڈ ڈالیں اللہ تعالی نے یہ تمام واقعہ سورہ یوسف میں قرآن مجید میں بیانت فرمایا ہے جزاکم اللہ خیرہ